اسلام علیکم دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں اور ان کی مختلف ایبیلیٹیز ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے ایبیلیٹیز سب سے منفرد ہیں یعنی یہ انویزیبل ایبیلیٹیز رکھتے ہیں ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے تو چینک ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 5 لیف انسیکٹس لیف انسیکٹ ایک ایسا جانور ہے جو پتے کی طرح نظر آتا ہے اسے دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ پتہ ہے یا کوئی جنس یہ کافی دیر تک سکتہ حالت میں بغیر موف کیے رہ سکتے ہیں اسے بہت سے جانور اور پرندے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ انسیکٹ اپنی اس ایبیلیٹی کی ذریعے اپنی زندگی کو محفوظ کر لیتا ہے یہ ساری زندگی درختوں پر گزارتے ہیں اور پھلکھاتے ہیں نمبر 4 موس لیف ٹیل گیکو اس گیکو کو مٹکاس کر کے جنگلات میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن اسے کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں انویزبل ہونے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے یہ درخت کی شاک کی طرح نظر آتے ہیں اور اس خصوصیت کی بینہ پر اگر کوئی اسے ٹچ بھی کر دے تو محسوس نہیں کر پائے گا کہ اس نے درخت کی شاک پر ہاتھ رکھا ہے یا کسی چانور بر جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ درخت کی شاک سے چپک جاتا ہے اور نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی آنکھیں بھی درخت کی طرح جیسی ہی ہوتی ہیں اس ایبیلیٹی کی وجہ سے اسے شکار کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے انسیکٹ اسے درخت کی طرح سمجھ کر پاس سے گزر جاتے ہیں اور یہ ان کا شکار کر لیتا ہے نمبر 3 لیپٹو سیفلس یہ ایک سمندری جانور ہے جو مچھلی کی طرح دیکھتا ہے لیکن یہ مچھلی نہیں ہیں جب یہ لیپٹو سیفلس انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی پوری بورڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جب مچھلی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر بچوں کو سمندر کے دوسر جانور اور بڑی مچھلیاں کھا لیتی ہیں لیپٹو سیفلس اپنے ان ایبیلیٹیز کی وجہ سے ان شکاریوں سے محفوظ رہتی ہے اور یہ کچھ مہینوں تک اسی حالت میں رہتے ہیں جب یہ اس قابل ہو جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سمندری جانور ہے جن کا سائی صرف دو سنٹی میٹر ہوتا ہے اسے جاپان، انڈونیشیا اور نورٹ اسٹریلیا کے سمندر میں دس سے چالیس میٹر کی گہرائی میں دیکھا جاتا ہے یہ اپنی پوری زندگی پودہ پر گزارتا ہے اور اپنی بوڈی کو اسی پودے کی شکل میں ڈھال لیتا ہے اس کی اس ایبیلیٹی کی وجہ سے یہ انسانوں اور جانوروں کو بھی نظر نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے سمندری جانور سے بچ جاتا ہے یہ خود کو پودے کی طرح اس قدر کر لیتا ہے کہ اسے ڈھونٹ پانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے نمبر 1 دیکھنے سے پہلے اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ لے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے میڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنے رائے کا سہار دیں نمبر 1 اسے سپائٹر ٹیکروٹیڈ کریب بھی کہا جاتا ہے یہ کریب کلیفورنیا لیپینز تھائیلینڈ انڈونیشیا اور ملیشیا میں پائے جاتے ہیں ان کی بوڈی پر بہت سے بال ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ کسی پودے کے پاس جاتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کے بعد ہی جس اپیر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کریب کو ڈھون پانا تقریباً نممکن ہے اپنی اس ایبلیٹی کی وجہ سے یہ خود کو دوسرے شکاریوں سے محفوظ کر لیتے ہیں